حاضرین آداب ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے حاضرین اس سال جو طلبہ پی او سی میں ہیں اور جو طلبہ اس سلسی میں ہیں ان کے دل و دماغ میں ہمیشہ یہی سوال آتا رہا تھا کہ ان کے امتحانات آخر کب ہوں گے سلسلے میں آج محکومہ تعلیمات نے اہم فصلے کیے ہیں وزیر تعلیم سریش کمان نے آج میڈیا کو بتایا کہ اس سال پی او سی کے امتحانات یعنی پی او سی سیکنڈیئر کے امتحانات کینسل کیے گئے ہیں منصوب کر دیے گئے ہیں لیکن اس سلسی کے امتحانات جولائی اٹھارہ کو لیے جائیں گے جبکہ ایک ہی وقت میں تین پیپر لیے جائیں گے پیپر میں تین مضامین کو شامل کیا گیا ہے جو کہ سماجی علوم، سائنس اور میتھمیٹکس امتحانات میں تمام طلبہ کو کامیاب کیا جائے گا یہ امتحانات صرف گریڈ دینے کے لیے رکھے گئے ہیں اے پلس، اے گریڈ، بی گریڈ وغیرہ دینے کے لیے یہ امتحانات رکھے گئے ہیں جن میں ملٹیپل چوئس سوالات دیے جائیں گے یعنی عام زبان میں کہا جائے تو ٹک کرنے کے سوالات اس میں دیے جائیں گے اور طلبہ جو نمرات لیں گے اس لحاظ سے انہیں گریڈ دیا جائے گا اور انہوں نے یہ تیخن دیا کہ سیسلسی کے تمام طلبہ کو کامیاب کر دیا جائے گا اسی طرح پیو سی سیکنڈیر کے امتحانات کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ امتحانات منصف کر دیے گئے ہیں اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر اس لسی کے امتحانات منصف نہیں کیے گئے تو پیو سی کے امتحانات کیوں منصف کیے گئے ہیں حالانکہ پیو سی کے بعد اہم فیصلے لیے جاتے ہیں اور اہم کورسوں میں داخلے ملتے ہیں اب یمی بی ایس یا انجینئرنگ میں داخلے کے لیے کون سا پیمانہ مخرر کیا جائے گا اس بارے میں بھی بحث چل رہی ہے کچھ طلبہ جو کہ کافی مہنس سے جنہوں نے امتحانات کی تیاری کی تھی وہ طلبہ شکایت کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کے امتحانات لے جائیں اس سلسلے میں وارس اپ پر ایک جو بھی ویرل ہو رہا ہے کہ آئی پیل کے منصف شدہ میچس یو اے میں کھلائے جا سکتے ہیں تو ہمارے امتحانات بھی کہیں اور مناخت کرائے جا سکتے ہیں اسی طرح بعض ایسے طلبہ جنہوں نے ابھی تک امتحانات کی تیاری نہیں کی تھی وہ اس پیسلے سے کافی خوش نظر آ رہے ہیں بہرحال جو بھی ہو اس سال پیو سی اور اسیسلسی کے تمام طلبہ اور طالبات کامیاب خرار دیے جائیں گے اسیسلسی کے طلبہ کو اٹھرہ جولائی کو ایک پیپر سے گزرنا پڑے گا اور ساتھی ساتھ وزیر تعلیم نے یہ بھی بتایا کہ ان کے نتائج جولائی کے آخری ہفتے یا آگست کے پہلے ہفتے میں آ جائیں گے بعد ازاں وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کورونا اگر کنٹرول میں آیا تو ہی اسیسلسی کے امتحانات مناخت کیے جائیں گے ورنہ نہیں